اسلام علیکم ناظرین میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ناظرین میں آپ کو انسانیت کے لیے وقف کی گئی دنیا کے سب سے بڑی چیز کے بارے میں بتاؤں گا ناظرین یہ تصویر سعودی عرب کے شہر القسیم میں واقعہ خجوروں کے ایک باغ کی ہے جس میں کم و بیش خجور کے دو لاکھ درخت ہیں اور یہ باغ راہ لیلہ میں وقف کیا گیا ہے اس باغ میں پنتالیس قسم کی خجوریں ہوتی ہیں یہاں کی سلانہ پیداوار دس ہزار ٹن خجور ہے یہ باغ روے زمین پر پائے جانے والا سب سے بڑا وقف ہے اس باغ کی آمدنی سے دنیا کے مختلف ممالک میں مساجد کی تعمیر خیراتی کام اور حریمین شریف این میں افطارے کے دسترخان لگائے جاتے ہیں یہ باغ سعودی عرب کے امیر ترین شخص سلمان الرجیحی نے اللہ کی راہ میں وقف کیا ہے سلمان الرجیحی نے غربت میں آنکھ کھولی وہ سکول میں پڑھ رہے تھے کہ ایک دن سکول کی انتظامیہ نے تفریح ٹور تشکیل دیا اور ہر طرح علم سے ایک ایک ریال جمع کروانے کو کہا وہ اپنے گھر جاتے ہیں مگر والدین کے پاس ایک ریال تک نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ٹور کے لیے بھیٹ سکتے ہیں ٹور کے لیے جانے کی تاریخ قریب آتی ہے ادھر سے ان کے سماحی امدحان کا ریزلٹ آتا ہے یہ کلاس میں پوزیشن لیتے ہیں اور ایک فلسطینی استاد بطور اینام انہیں ایک ریال دیتا ہے یہ دورتے ہوئے تفریح پروگرام کے مصول کے پاس جاتے ہیں اور ایک ریال جمع کراتے ہیں یہ اپنے تعلیم مکمل کر کے جدہ شہر میں ایک کمرے کو بینک کا نام دے کر کام شروع کرتے ہیں ناظرین تھوڑے ہی عرصے میں الراجیہی کے نام سے بینکوں کا ایک جال پوری سعودی عرب میں پھیل جاتا ہے سلمان الراجیہی اپنے اس فلسطینی استاد کی تلاش میں نکلتے ہیں استاد سے ملاقات ہوتی ہے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں معاشی حالات ایسے ہیں کہ گھر کا چولا جنانا مشکل ہوا پڑا ہے راجیہی اپنے فلسطینی استاد کو گاڑی میں بٹھاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میرے اوپر آپ کا قرض ہے استاد آگے سے کہتا ہے کہ مجھ مسکین کا کس پر کیا قرض ہو سکتا ہے راجیہی اپنے استاد کو یاد کراتے ہیں کہ سالوں پہلے آپ نے مجھے ایک ریال نام دیا تھا استاد مسکرا کر کہتا ہے کہ اب آپ وہ ایک ریال مجھے واپس کرنا چاہتے ہیں راجیہی ایک بنگلہ ایک سامنے گاڑی کھڑی کرتا ہے اس کے سامنے ایک بیش قیمت گاڑی بھی کھڑی ہے راجیہی اپنے استاد سے کہتا ہے یہ بنگلہ اور گاڑی آج سے آپ کے ہیں مزید یہ ہے کہ آپ کے تمام اخراجات ہمارے ذمہ ہوں گے فلسطینی استاد کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور کہتا ہے کہ یہ آلی شان بنگلہ اور یہ گاڑی یہ تو بہت زیادہ ہے راجیہی کہتا ہے اس وقت آپ کی جو خوشی ہے اس سے بڑھ کر میری خوشی کا عالم تھا جب آپ نے مجھے ایک ریال انعام دیا تھا ایسے محسن شناس انسان کو اللہ تعالی زائع نہیں کرتا سلیمان الراجیہی نے دو ہزار دس میں اپنے بچوں بیگمات اور عزیز و حقارب کو بلا کر اپنی دولت ان سب میں تقسیم کر دی اور اپنے حصے میں جو کچھ آیا وہ سب وقف کر دیا اس وقت سلیمان الراجیہی کے وقف کی مالیت ساٹھ عرب ریال سے زیادہ ہے یہ سعودی الوطنیہ کمپنی اور الراجیہی بینک کے مالک ہیں جنہوں نے کرونا وارث کے لیے ایک سو ستر ملین ریال امداد کے طور پر دیا ہے اور مکہ مکرمہ کے اندر دو ہوتل وزارت سیت کے حوالے کر دیئے ہیں گنیز بک میں اب تک سب سے بڑے وقف کے طور پر یہ باغ ریکارڈ کے طور پر موجود ہے فوبز میکزین میں انہیں دنیا کے بیس عظیم فیاض لوگوں میں شامل کیا ہے ان کی سوانے حیات پڑھنے کے لائک ہے شاید سعودی عرب کا کوئی شہر ایسا نہیں ملے گا جہاں آل راجیہی فیملی کی طرف سے مسجد نہ تمیر کی گئی ہو نیز دعوتی سنٹر اور خراتی جمعیت وغیرہ میں بھی آپ کا بھرپورتہ ون رہتا ہے اور ناظرین سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے ملازمین کو مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی ان کی تنخواہ ادا کر دیتے ہیں اور ان کے ملازمین کی تعداد ڈیٹھ لاک سے زیادہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں مزید برکت عطا فرمائے ناظرین یہ تھے میری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو پسند آئے ہوگی